یہ جو طاقت بار کو قانون کے نیچے لانا ہے یہ ایک جہاد ہے میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں جو یہ پلٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے تیس سال اس ملک کو لوٹا ہے یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالا دستی آئے شگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے یہ ادارے کام کرے کمپٹیشن کمیشن کام کرے یہ بھی فائدہ اٹھا رہے کرپ نظام سے اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں حسیلی آزم نے عوام سے براہ راز بات کرتے ہوئے کہا کہ طاقتور کو قانون کے تابے لانا جہاد ہے سٹیٹس کو اور مافیاز کے خلاف کامیابی سے لڑ رہے ہیں کہا کمزور اور طاقتور ایک ہی قانون کے سامنے جواب دے ہیں جسٹس مونیر کے ایک فیصلے سے انصاف کا نظام متاثر ہوا انصاف کی اکمرانی کے لیے جد جہد جاری رہے گی غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری نو بچوں سمیت چوبیس فلسطینی شہید ہو گئے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں شدت آ گئی ویرہم اسرائیلی فورسز نے غزہ پر فضائے بم پر سا دیئے بچوں سمیت متعدد افراد شہید سہونی بمباری کے بعد غزہ میں رکت امیز بنا سے دیکھنے میں آ رہی ہیں بھارت میں کرونا سے حالات مزید سنگین گزشتہ چوبیس کے انچوں کے دوران تین لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر محلق وائرس سے ایک ہی روز میں تین ہزار آٹھ سو ناماسی افراد دم توڑ گئے حلاکتوں کی مجموعی تعداد اڑھائی لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے مرنے والوں کی آخری رسومات کے لیے جگہ کم پڑ گئی کرونا مریضوں کی لاشیں دریاز سے برامد علاقے میں مزید خوف و خیراز پھیل گیا پنجاب حکومت کا عزت کے اجتماعات کے لیے سوپیس جاری کرنے کا فیصلہ سیول سیکرٹریٹ لاہور میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس اجلاس میں وزیر قانون راجہ بشارت وزیر سہد یاسمین راشد چیف سیکیٹری پنجاب اور اسقری قیادت نے شکت کی پھلاو کو رکنے کے لیے اید الفطر کی نماز کی اجتماعات میں ماس پہننے سماجی فاصلہ رکھنے اور دیگر احتیاط تدبیر پر سختے سے عمل درامت کرایا جائے گا نیب کا شہباز شریف کی زمانت کے خلاف سپیم پورٹ جانے کا فیصلہ اس سلسلے میں نیب کی پروسیکیوشن ٹیم نے اپیل دائر کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی نیب حکام کے جانب سے مزید کہا گیا کہ تمام اقدامات آئین و قانون کے مطابق کسی بھی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر کیے جا رہے ہیں واضح رہے کہ حکومت نے بھی برن ملک جانے کی اجازت پر فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کیا ہے شہروز کاشیف ماؤنٹ و سرکرنے والے کام امترین گوپے ماہ بن گئے پاکستانی نوجوان شہروز کاشیف نے ماؤنٹ ایوز سرکر کے دنیا کے کام امترین کو اپیما ہونے کا عزاز اپنے نام کر لیا انیس سالہ کو اپیما نے یہ کارنامہ آتھ سبسر انجام دیا جس کی اطلاعات ان کی ٹیم نے شہروز کے سوشن میڈیا کاؤنٹ کے ذریعے دی ترجمان مسلم لگنون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہودیبیا ریفرنس ادم ثبوتوں کے باعث قانونی طور پر ختم ہو چکا ناہیلی چھپانے کیلئے کیس دوبارہ کھولے جا رہے ہیں کیا چینی آٹا گیس چوروں کو آج تک پکڑا ہے کہا آوام مہنگائی کے سلاب میں ٹوب رہی ہے اور وزیراعظم نے دوری سے واپس پر شہباز شرک کی زمانت پر بریفنگ لی انہوں نے مہنگائی یا کرونا پر بریفنگ نہیں لی گورنر پنجاب چدری سرور کا کہنا ہے کہ پانچ سو ملین روپے کی صدی سرمایہ کاری حکومتی پالیسیو پر اعتماد ہے پاکستان مشکل وقت سے نکل رہا ہے پارٹی وفود سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہر بات میں کیڑے نکالنا حکومتی مخالفین کی عادت بن چکی ہے وزیراعظم عمران خان ملک کو آگئے اور مخالفین پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں آہ اور جلال پور پیروالا پولیس کی جانب سے فلیگ ماشت کیا گیا فلیگ ماشت ملتان روڈ پرمیٹ روڈ بائی پاس شجاعت پور روڈ اور خان بیلا روڈ پر کیا گیا فلیگ ماشت کا مقصد لاؤگڈان کوئی کی نہیں بنانا اور عوان کی جان و مال حفاظت کرنا ہے